جنات والا گھر ایک مکان تھا جو بھی اس میں رات رکھتا تو صبح اس کی لاش ہی ملتی ایک مرتبہ ایک مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا اور وہاں رات بسر کی اور صبح ایک صغیخوں سلامت رہا پڑوسی بڑے حیران ہوئے پھر وہ شخص اس گھر میں کافی عرصے تگرہ کے بعد کہیں چلا گیا جب اس آدمی سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا میں جب اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ایک بار ایک برسرار نوجوان نے کوئے سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا میں گھبرا گیا وہ کہنے لگا دریئے مت مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا قصہ کیا ہے اس نے بتایا ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس گھر میں اکثر اور بیشتر شرابی اور بدکار قسم کے لوگ دینے کے لیے آئے اس لئے ہم نے گلہ گھونٹ کر ان کو مار لانا میں نے اس سے کہا رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے راک کرم دن میں تشریب لائے کریں اس لے گا چنانچہ وہ دن میں کونے سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا ایک حملیات کرنے والا جنہیں بابا جی محلے میں آیا اور آوازیں لگانے لگا میں سام کے ڈس نے نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں اس جن نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے بابا جی ہے جن بولا اسے میرے پاس بولاؤ یاد ہے میں گیا اور اسے بولا لائے یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا سامپ بن گیا یہ دیکھ کر اس بابا جی نے دم کیا تو وہ سامپ تڑپنے لگا یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گرا اس عامل یعنی بابا جی نے اسے سامپ سمجھ کر پکڑ کر اپنی ٹوکری میں بند کر دیا میں نے اس بابا جی کو منع کیا تو کہنے لگا یہ میرا شکار ہے میں اس کو لے جاؤں گا میں نے اسے ایک اشرفی دی سونے کا سکہ تو وہ چھوڑ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس سامپ میں حرکت پیدا ہوئی اور پہلے والی شکل میں ظاہر ہوا لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا جن نے جواب دیا عامل نے اسمہ مبارکہ پڑ کر مجھ پر دم کیا جس سے میری یہ حالت ہوئی مجھے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے جب تم کھوے میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا اس مسلمان کا کہنا ہے میں نے رات میں ایک چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا اے عاشقان رسول جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا گفر ہے جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں جنات ہے ہی نہیں کوئی چیز ایسے ہی کسے کانی ہیں ان کے معلومات کے لئے عرض ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ آئے اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورت الجن ہے اس واقعے سے پتا چلا کہ گناہوں کی نغوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں جیسا کہ اس آسیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلہ گھونٹ کر مار دیتے تھے اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور تلاتلہ کے گناہوں نے مجگول رہنے والوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بات یعنی 21 ٹائم جو رات سوتے وقت پڑھ لے اس رات وہ ہر قسم کے اچانک ہونے والے حدیثات شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے انشاءاللہ عجد و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد